عبداللہ حاب اکین می چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کا آئیکن دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم امام باپ آج میں پھر سے ایک نئی درس کے ساتھ حاضر ہوں اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جو نئے اساتھی ہیں نئے سٹوڈنٹس ہیں طالب علم ہیں وہ نیچے جو سبسکرائب کا نشان نظر آ رہا ہے سرخ نشان وہ اس پہ کلک کریں پھر اس کے ساتھ گنڈی کا بل آئے گا گنڈی کا نشان آئے گا بل کا نشان آئے گا اس کو بھی کلک کریں تو آپ کو ہر نئے درس نوٹفیکیشن میں آئے گا تو آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے آسانی سے سن سکیں گے آج ہم ایک نئے درس پڑھتے ہیں جس کے اندر ہم کچھ تمرین پڑھیں گے اسی جو پرانا درس ہے وہ تعارف جو دو لڑکیوں کے درمیان تعارف تھا اسی کے مشقے ہیں اور اسی درس کی تمرین ہے تیسرے نمبر کا تمرین ہے تیسرا مشق ہے وہ ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہے انس الفائلہ فی کل من الجمل الاتیہ کہ آنے والے جملوں کے اندر فائل کو مؤنس بناو یعنی فائل دیا ہوا ہے مذکر فائل دیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیا بنانا ہے مؤنس بنانا ہے انس ٹھیک ہے مؤنس بناو یہ عمر کا سیغہ ہے اچھا ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ اسی طرح بنانا ہے خرج محمد من البیتی کہ محمد گر سے نکلا محمد گر سے نکل گیا تو اس سے ہم مؤنس کیسے بنائیں گے مؤنس جملہ خرجت آمنت من البیت آمنہ گر سے نکل گئی آمنہ گر سے نکلی تو اس کا مؤنس ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور جملہ ہے زہب المدرسو علی الفصلی استاد کلاس کے اندر چلا گیا یا استاد کلاس میں چلا گیا ابھی اس کو مؤنس کیسے بنائیں گے زہبت المدرسو علی الفصلی کہ استانی استانی کلاس کے اندر چلی گئی یا استانی کلاس کے اندر گئی اچھا اگلا جملہ ہے زہب ابی علی المستشفہ یہ مذکر ہے تو اس کا مؤنس آپ لوگوں نے بنانا ہے آپ لوگوں نے کمنٹ کے اندر لکھنا ہے اور اپنے ڈائری اپنے ریجسٹر کے اندر بھی لکھنا ہے یہ آپ کا کام ہو گیا آپ کا ہم ورک ہو گیا گھر کا کام ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور میرے ساتھ محنت کرنی ہے میرے ساتھ رہنا ہے اور اسی طرح یہ درس پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے جلس اتوائیو فی الفسلی طالب علم کلاس کے اندر بیٹھ گیا تو اس سے مؤنس کیسے بنائیں گے وہ آپ لوگوں نے ہی بنانا ہے اگلا جملہ ہے خرج اخی من البعی تھی کہ میرا بھائی گھر سے نکلا میرا بھائی گھر سے نکل گیا تو اس کا مؤنس آپ لوگوں نے ہی بنانا ہے جس طرح میں نے مثالیں ایک مثال بجان کی ایک جملہ میں نے بنا لیا اسی طرح جملے آپ لوگوں نے بھی بنانے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا آپ کو ہی عربی آئی گی عربی آپ کو سیکھ سکیں گے بول سکیں گے تو یہ مشک ہو گیا بہت آسان مشک ہے ابھی ایک اور مشک ہے بہت زبردست مشک ہے ایک بہت آلہ مشک ہے اس کے اندر کیا ہے تعمل ما یلی کے آنے والے جو جملے ہیں آنے والا جو درس ہے اس میں تعمل غور فکر کرو تعمل غور کرو اس میں تو انہوں نے دیا ہوا ہے جلست تالیبتو جلست ایک جلست دیا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ تالیبہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تالیبتو تو ان دونوں کو ہم نے کیسے صحیح کرنا ہے صحیح کر کے لکھنا ہے جلست تالیبتو آئے گا جلست تالیبتو کہ تالیب علم لڑکی جو ہے تالیب علمہ وہ بیٹھ گئی لڑکی سٹوڈنٹ وہ بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ تو علف لام ڈیش زیر اور پھر علف لام ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے اس کے اندر اور آپ لوگوں نے ہی اسی طرح کچھ چند جملے بھی بنانے ہیں جس طرح میں لکھوں گا زہبت آمینتو تو اس سے اس کو صحیح کر کے آپ لوگوں نے ہی لکھنا ہے کہ زہبت تاکہ نیچے آپ لوگوں نے کسلہ لگانا ہے ٹھیک ہے زہبت زہبت آمینتو آئیتو زہبت ہی آئیں گا اچھا اس کے علاوہ ایک اور جملہ ہم بناتے ہیں کہ زہبت اور اس کے ساتھ ہے المدروریساتو تو اس کو صحیح کر کے آپ لوگوں نے کس طرح لکھنا ہے زہبت المدروریساتو زہبت المدروریساتو ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا مشکہ ہو گیا اگلا مشکہ ہے پانچوں نمبر مشکہ ہے اقرائل جملل آتیا کہ آنے والے جملے پڑھ لیں صرف پڑھ لو بس پڑھنا ہے پہلا جملہ ہے من الفت اللذی خرج من البیت الان ابھی جو لڑکا گھر سے نکلا وہ کون ہے ابھی جو ایک لڑکا گھر سے نکلا وہ کون ہے ہوا ابن عمی یہ جواب اس کا ہوگی ہوا ابن عمی وہ میرا چچا کیا بیٹا ہے وہ میرا چچا ذات بھائی ہے ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے من الفتہ اللذی خرجت من بیت الان یا محمد وہ لڑکی کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے نکل گئی اے محمد جو ابھی آپ کے گھر سے نکل گئی وہ لڑکی کون ہے تو محمد جواب دیتا ہے یہ بنت خالدی وہ میرے پوپی کا وہ میرے پوپی کی بیٹی ہے ٹھیک ہے وہ میرے پوپی کی بیٹی ہے اچھا اگلا جملہ ہے لیمانی المفتہ اللذی آل المکتب یہ چابے کس کی ہیں جو میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے اچھا جواب ہوا للمدررس وہ مدررس کی ہے اگلا جملہ ہے لیمانی سعات اللہ تھی آل سریر یہ گڑے کس کی ہے جو چار پائے کے اوپر پڑی ہوئی ہے جواب ہیا لزوجی وختی وہ میرے وہ میرے بہنوی کا ہے بہن کا جو شوہر ہے خوان ہے اس کا ہے میرے بہنوی کا ہے ٹھیک ہے یہ مشک بھی پورا ہوگی ہے اس لئے لئے آپ لوگوں نے صرف پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کام نہیں ہے اچھا اگلا مشک ہے وہ بھی بہت زبردست مشک ہے بہت فائدہ دینے والا مشک ہے آنے والے جملے مکمل کرو اس میں موصول کو رکھتے ہوئے آنے والے جملے مکمل کرو اس میں موصول کس کو کہا جاتا ہے اللہزی اللہتی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو اس میں موصول کہا جاتا ہے فی الفراغی خالی جگہ میں اس محصول مناسب اس محصول رکھ لو تو پہلا جملہ ہے الکتابو ڈیش 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 آل المکتبی للمدرس تو اس کو ہم کیسے بنائیں گی جملہ سی طرح اس محصول لکھ کر الکتابو لذی آل المکتبی للمدرس کہ وہ کتاب جو میز کے اوپر ہے مکتب کے اوپر ہے وہ مدرس کا ہے وہ کتاب مدرس کی ہے اچھا اگلا جملہ ہے الکلمو ڈیش 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 فی حقیبتی مکسور الکلمو اللذی کیسے بنائیں گی الکلمو اللذی فی حقیبتی مکسور وہ قلم جو میرے بیک کے اندر ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہے میرے بیک کے اندر جو قلم پڑا ہوا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اچھا اگلا جملہ ہے السیارتو ڈیش 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 خرجت من المستشفہ الان لطبی بالجدید تو ڈیش ڈیش میں کیا آئے گا ادھر سیارہ مونس ہے اور مونس کے لئے اللہ تھی آتا ہے تو اس کو ہم ادھر ہم کیا لکھیں گے السیارتو ڈیش خرجت من المستشفہ الان لطبی بالجدید وہ گاڑی جو ابھی ہسپتال سے نکلی وہ نئے ڈاکٹر کی ہے اچھا اگلا جملہ ہے الکلب ڈیش 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 فی الحقیب فی الحدیقت مریض الکلب اللذی ادھر بھی مذکر ہے تو مذکر اللذی آئے گا الکلب اللذی فی الحدیقت مریض وہ کتہ جو باغیچے کے اندر ہے بیمار ہے باغیچے کے اندر جو کتہ پڑا ہوا ہے وہ بیمار ہے اچھا اگلا جملہ ہے الفتہ ڈیش ڈیش خرج من المسجد الان ابن المعزم تو ادھر بھی مذکر اللذی آئے گا الفتہ اللذی خرج من المسجد الان ابن المعزم وہ لڑکار جو ابھی مسجد سے نکلا وہ معزم کا بیٹا ہے اگلا جملہ ہے تلک البتتو ڈیش ڈیش تحت شجر لبن تلف اللہ تو ادھر بھی مونس آئے گا کیونکہ بتتا مونس ہے تلک البتتو ڈیش تحت شجر لبن تلف اللہ وہ بتخ جو درخ کے نیچے ہے وہ کسان کے بیٹی کا ہے لبن تلف اللہ کسان کی بیٹی کا ہے اگلا جملہ ہے البیت الجدید ڈیش ڈیش فی ذالک شارع للوزیر تو ادھر مذکر اللذی آئے گا کیونکہ بیت مذکر ہے البیت الجدید اللذی اللذی فی ذالک شارع للوزیر وہ گرد جو سامنی روڈ کے اوپر ہے روڈ کے ساتھ ہے وہ وزیر کا گر ہے وزیر کا گر ہے اگلا جملہ ہے ادھر سو ڈیش ڈیش بعد حضرت درسی سہل جدن تو ادھر بھی مذکر اللذی آئے گا اس منحصول اللذی ادھر سو ڈیش بعد حضرت درسی سہل جدن وہ درس و وہ سبق جو اس سبق کے بعد آئے گا وہ اس سبق کے بعد ہے وہ بہت آسان ہے سہل جدن بہت آسان ہے اگلا جملہ ہے من الفتاتو ڈیش ڈیش جلست امام المدرسہ ہی طالبت من مالیزیہ من الفتات ڈیش ڈیش تو فتات مہنس ہے تو اس کے ساتھ اس محصول بھی مہنس کہے گا اللہ تھی آئے گا من الفتاتو ڈیش جلست امام المدرسہ وہ لڑکی جو مستانی کے سامنے بیٹھے ہوئی ہیں وہ کہاں سے ہیں وہ کون ہیں من الفتہ وہ کون ہیں تو جوابیں ہی اطالبت من مالیزیہ وہ مالیشیہ سے ہے اور وہ طالبیلن ہے طالبہ ہے سٹوڈنٹ ہے اچھا اطل کل حقیبتو ڈیش ڈیش تحت المکتب لکا یا خالد تو ادھر بھی مانس آئے گا اطل کل حقیبتو لتی تحت المکتب لکا یا خالد وہ بستہ وہ بیگ جو میز کے نیچے پڑا ہوا ہیں وہ آپ کا ہیں کیا وہ آپ کا ہیں اے خالد تو جواب ہے لا نہیں ہیا لصدیقی محمد وہ میرے دوست کا ہے محمد کا وہ میرے دوست محمد کا ہے وہ ہیا لصدیقی محمد اچھا یہ بھی پورا ہو گیا یہ بھی پورا ہو گیا اس کے اندر اس محصول استعمال ہوا ہے اللہ جی اور اللہ تھی تو یہ آپ پڑھ لیں غور سے پڑھ لیں سن لیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اچھا اگلا تمرین ہے اس کے اندر صرف چند کلمات ہیں الفاظ ہیں وہ کیبلری ہے تو جتنے الفاظ آپ کے پاس ہوں گے آپ کو الفاظ جتنے یاد ہوں گے اتنا آپ کو عربی سیکھنا اور عربی بولنا عربی میں باتیں کرنا عربی میں تکلم کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا تو اس کے اندر ہے العم العم تو عم کو کس کو کہا جاتا ہے عم اخل عب اخل عب یعنی باپ کا بائی والد کا بائی اس کو العم کہا جاتا ہے یعنی چچا چچا کو العم العمتو العمتو کس کو کہا جاتا ہے اخت الاب والد صاحب کی بہن ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے العمتو ٹھیک ہے یعنی پوپی الخال الخالو کس کو کہا جاتا ہے اخل عم ماں کا جو بائی ہوتا ہے والدہ کا جو بائی ہوتا ہے اس کو الخالو کہا جاتا ہے یا خال الخالتو الخالتو کس کو کہا جاتا ہے اخت الام والدہ کا امی کا جو امی کی بہن ہوتی ہے اس کو خالہ تو کہا جاتا ہے خالہ اردو میں بھی خالہ کہا جاتا ہے الفلح الفلح کی سان کو کہا جاتا ہے مستشفہ مستشفہ ہسپتال کو اور مستشفہ الولادہ جہاں پر ڈیلیوری ہوتی ہیں ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں وہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے مستشفہ الولادہ ٹھیک ہے اتنا کافی ہیں یاد کر لے دوزروں کے ساتھ شیئر کر لے اور جو کام میں نے دیا ہوا ہے وہ کمنٹ میں لکھ لے اور اگلے درست کا انتظار کریں ایک درست بھی نہ چھوڑے ہر درست پابندی کے ساتھ سن لیا کریں اور یاد بھی کیا کریں اور اپنے استعمال بھی بھی لائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم